بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندانا چیز سبزاد عبدالوحید قادری اپنے یوٹیوب چینل حیات تعمیر پہ آپ سے مخاطب ہے کل ہم نے دل کے وار بند وار کھولنے کا نسخہ پیش کیا تھا اور ساتھی ایک بات کی تھی کہ ہم کل آپ سے مخاطب ہوں گے یہ دوا آپ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ متحرک دوا ہے تو اس سے میدہ اور جگر بھی متحرک ہوں گے اور اس میں کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں پرابلم آتے ہیں لمبی چوڑی بات کریں تو بات لمبی ہو جاتی ہے ہم نے ان کا حال بتانا ہے اور مختصر ویسے بھی ایک طبقہ اصول ہے جب بھی کسی مرس کا عراج کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میدے کی صلاح ضرور کی جاتی ہے جب بھی یہ دواب استعمال کریں گے تو آپ کے میدے پر بھی اثرات پڑیں گے خاص کار لیسن کی وجہ سے موں کے ذاکر میں بڑی تفدیل ہی آئی اور تاریخ پیدا ہونے سے میدہ اور جگر میں بھی تاریخ پیدا ہوگی اس کے لئے ہم نے آپ کے لئے دو آسان حل تراش کی ہیں جو آپ کی سماعت کے نظر کر رہے ہیں نمبر ایک ہرڑ بہیڑا اور عاملہ ان تینوں اجزاء کے چھر کے برابر وزن لے لیں گھٹرییاں نکال کے وزن کرنا یعنی زیادہ نہیں تو پچاس پچاس گرام تینوں کا وزن ہو سو سو گرام بھی رہ سکتے ہیں زیادہ بھی بنا سکتے ہیں خراب ہونے والی چیز نہیں ہے بہت زیادہ کام کی چیز ہے اس کے استعمال کے طریقے ہیں جو سمجھ میں آ جائے تو ہرڑ بیڑا عاملہ بہت بڑی اہم چیز ہے یہ میں اس کو اگر یہ بھی کہوں کہ یہ اوکمہ کے لئے انٹی بیٹک ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا اس کو عام لفظوں میں اوکمہ اس کو تریفلا بھی بولتے ہیں اور ہاں میں اس کو اکسیر الاسانی کا نام بھی دیتے تھے یہ تریفلا ابتیار کریں تریفلا بھی کہلیں تریفلا کہلیں یہ تیار کر کے رکھ لیں اور اس کو آپ نے ایک سے دو بار دن میں استعمال کرنا ہے دو دو چمچ یہ سفوف کچھی لسی کے ساتھ دودھ کی کچھی لسی بنائے اگر تو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا تو آپ اس میں کسی مقدار کی حد تک نمک ڈال ورنہ کچھی لسی پھیکی بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں میٹھا اگر نہ ڈالیں گے تو زیادہ بہتر ہو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا یعنی دو چمچ کا وزن کچھی لسی کے ساتھ دن میں دو بار استعمال کریں یا آپ ایک ٹائم کچھی لسی کے ساتھ ایک ٹائم آپ دئی کی لسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں برف وغیرہ نہیں دار رہا یہ بات ذہن میں رہتی کیونکہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ تھنڈی چیز کے نزدیک تھنڈا کے نزدیک تھنڈے پانی کے نزدیک بھی نہیں جانا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اہم بات ہے یہ زہر قاتل سمجھے تھنڈے پانی کو اپنے لیے جن کے وال بند ہوتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو ہے دوسرا حل ہو یہ ہے حلدی کی گتھیاں خود اثر کریں پنسات سے مل سکتی ہے اگر کسی کے پاس ویسے موجود ہوں تو بسم اللہ نہ ہوں تو اپنسات سے وہ گھٹیاں سی خریدیں اس کو صاف کریں پیس کے اس کا سبوف تیار کریں رات کو سونے سے قبل ایک سے دو چمچ پاؤ ڈیڑھ پاؤ دودھ اُبلتے ہوئے میں ڈالیں اور اتار کے تھنڈا کریں جب یہ دودھ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو نوش فرما سونے سے آدھا پونہ گھنٹہ پہ نوش فرما کہ اب سو جائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سین آپ کی میدے میں آپ کی مزاج میں آپ کی جگر میں اس کی وجہ سے جو موں کے ذائقے کا پرابلم ہوگا میدے کا پرابلم ہوگا وہ رفع ہو جائے گا یہ تھا جوڑ گولی کی ضرورت ہے وہ بھی ضرور ہمیں لکھیں اپنا ایڈرس نام پر نمبر دیں انشاءاللہ گولی آپ کی دیلیس پر ہوگی فی سبیل اللہ اس کا کوئی عدیہ نہیں ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کال کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ